ناسا کی جدید تحقیقات کے مطابق ہماری آؤٹسپیس یا خلا میں خاموشی نہیں ہے بلکہ ایک خاص ترقی آواز مسلسل آ رہی ہے سائنسی ارتقاء سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خلا میں کوئی آواز نہیں ہے بلکہ خاموشی ہے ناسا کا خلا میں ریکارڈ کیا ہوا یہ کلپ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ذرا سن لیں اس کلپ میں خلا سے آنے والی آواز ریکارڈ کی گئی ہے موسیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے اس میں چار انگلیوں کی بھی جگہ نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ تعالی کے حضور سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ فرشتہ مسلسل اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ جب ہم خود بھی ناسا کی ریکارڈ کی ہوئی آوازیں سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ مل کر اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں اور اکٹھے ذکر کر رہے ہیں کائنات دن بہ دن پھیل رہی ہے اور پھیلتی ہوئی اس کائنات میں خلاق کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالی اور فرشتوں کو پیدا کر رہے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف اور صرف اللہ تعالی اس سے ہی اور پوری طرح سے سن سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ سے ہماری نماز کے بارے میں ایک بہت ہی واضح حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب امام کہتا ہے آمین تو آپ بھی آمین کہیں امام کے ساتھ کیونکہ اگر آپ کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو امام کی آمین آپ کی گرد تمام ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام کے ساتھ آمین کہتے ہیں تو آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت نہ صرف امام آمین کہہ رہا ہوتا ہے بلکہ تمام نمازی اور ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام کہتا ہے سمی اللہ لی من حمیدہ یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اسے سن لیا تو آپ کہیں ربنا ولک الحمد اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ربنا ولک الحمد فرشتوں کی ربنا ولک الحمد کے ساتھ مل جاتی ہے تو آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ یہ صرف انسانی جماعت نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کی بھی جماعت ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی امامت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمی اللہ لیمن حمدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا حمدن کثیران توجیبا مبارکا فی حمدن یعنی تعریف کثیران بہت زیادہ توجیبا پاک مبارکا فی کہ اس میں برکت بھی ہے برکت والی یعنی کہ بہت زیادہ پاک اور برکت والی تعریف ایسی تعریف کے جو بہت زیادہ ہے پاک ہے اور متبرک ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ میں سے کس نے کہا تھا حمدن کثیران توجیبا مبارکا فی تو ایک صحابی نے عرض کی کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی نے عرض کی کہ میں نے تیس فرشتوں کو آپ کی حمد پکڑنے کے لئے دوڑتے دیکھا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی طرف سے کی جائیں والی حمد و سنا کو ریکارڈ کرنے کا شرف حاصل کر سکیں اس لئے جب آپ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد تو آمین کہیں اور ضرور یہ بھی ساتھ میں کہیں حمدن کثیران توجیبا مبارکا فی یہ بھی یاد رکھیں کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں اور فرشتے آپ کی طرف سے کی جانے والی حمد کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ حمد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو موسیقی 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 ایزوب موسیقی در京